موسیقی فیصلے کے بعد اٹک جیل کی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ادھر بوشہ بی بی اٹک جیل پہنچ گئی جیرمین پی ٹی آئی کو سزا معاتلی کے فیصلے سے آگاہ کیا لاتلی کی سزا خط نہیں صرف معاتل ہوئی ساتھر مسلم لکنون سہباز شریف کا ہائی کورٹ کے فیصلے پر رہتے عمل کہا کہ چیپ جزس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ لکھ کا پیغام ہائی کورٹ تک پہنچ گیا عالی عدلیہ سے واسے پیغام مل جائے تو ماتحد عدلیہ یہ نہ فیصلہ کرے تو اور کیا کرے آنے سے پہلے ہی سب کو پتہ ہو تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگایا گیا لادنے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے چیپن پی ٹی آئی سے سا پواتلی کے باوجود اٹک جیل میں ہی رہیں گے چیپن پی ٹی آئی تیس آگست تک سائفر کیس میں جو ڈیشٹر ریمانڈ پر ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیپن پی ٹی آئی کو تیس آگست کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے ادھر چیپن پی ٹی آئی کی کسی دوسری کیس میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست دائر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایف آئی کے نیب اور پولیس کو گرفتاری سے روکنے کی استعداد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سرگیے عدلیہ کی آسادی پر حملہ کیا گیا اس قانون ساسی سے عدلیہ کی آسادی کی بنیادیں ہلاتی گئیں چیپ جرسیس عمرتہ بندیال کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے پہلی بار سپریم کورٹ کے انتظامی امور میں مداخلت کی گئی قانون کے سرگیے وہ ریمیڈی دی گئی جو آئین میں موجود ہی نہیں کہا سپریم کورٹ اپنا کام بند کرتے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے کیس کی مسیح سمات کل تک ملتوی سپریم کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی نعلامی سے مطالق کیس کی سمات وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ احکامات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی توران سمات ڈیپٹی ڈرنی جنرل نے کہا کہ توشہ خانہ نئے رولز کی رواشنی میں اپیل واپس لینا چاہتا ہے جسڈس ادھر منالا نے ریمارکس دیئے کہ رولز پر نہ جائیں توشہ خانہ پر پہلے ہی وہ حد شرمنتگی ہو چکی ہے رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائی جائیں گے کہ کس کاروں کے تحت قواعد بنائے ہیں بیچلی زستی کرنے کے بچائے مسید مہنگی کرنے کی تیاری بیچلی دو روپے سات پیسے فی یونٹ مسید مہنگی کرنے کا خدشہ جولائی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ پر بیچلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات کل ہوگی بیچلی مہنگی ہونے سے سارپین پر پینتیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا نگران وزیر آسم انوارالہ کاکڑ کی زیر صدارت وفاہ کی کابینہ کا اشلا سولائی اور آگست کے بلوک قسطوں میں ادا کرنے کی اصولی منصوری ڈیسکوز اور بابٹا ملاسمین کے موفت یونٹس کا معاملہ توانائی کمیٹی کو بھیج دیا گیا حتمی فیصلہ آئی ایم ایف سے منصوری کے بعد نافذ العمل ہوگا جیلوں میں قید افراد کو انسانی حقوقی مطابق سہولیات ملنی چاہیے نگران وزیر داخلہ سندھ ہارس نواز کا آئیچی جیل خانجات کی دفتر کا دورہ مسید کہا قیدیوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے میرٹ سے ہٹ کر کسی کو پر موٹ نہیں کیا جائے گا موسیقی